ستگرو گروہ گرنس صاحب سچے پادشاہ جی دے سجے ہوئے پاون دربار دیاں حاضریاں پر رہے بڑے عدب ستکار نال گروہ چرنا وچ بیٹھ کے جتے ستگرو دے پیار والے آن پاسوں آپ سربت سنگت نے گروہ بانی کا کیرتن بڑی کاغرتہ نال سنیا ہے ستکاری و ویرہ پاسوں ستگرو دی پاون بانی دی بچار اور عجدیس گرمت سماگم دا مقصد سکھی لہر تحت کیتے جا رہے ستگرو دی پاون بانی دے پرچار پرسار دی ضرورت بارے آپ سربت سنگتان ستکاری و ویرہ نے جان کاری دیتی ہے سواب جی نے کرپا کرنی ایسے طرح پانجنہ کو بھی سما اے دیوان سجنہ ہے ایک آگرتہ نو بنا کے رکھن دی کوشش کرنی ہے آؤ سبتوں پہلے کل کی تر پادشاہ گروہ بوبین سنگھ صاحب جی دی بکشش کی تی ہوئی فتح بلاند آواز ویچ سانجی کرواک ہو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ستگرو دی پاون بانی دا مکواک ہے گروہ بانی اس جاگ میں ہے چانن کرم و سیمان آئے چانن دی لوڑ سانوں کیوں پہن دی ہے کیونکہ ہنیرا کو لیکھیاں دا کارن بڑھ دا ہے ہنیرے ویچ کاردے ویڑے ویچ جاں رستے ویچ تورے جاندے ہیں کوئی رسی بھی پائی ہوئے تی ایویں اکھانوں کو لیکھا لگ دا ہے جی میں ساپ ہے پر جی چانن ہوئے تی کوئی بھی چیز بے پچھان نہیں رہ جاندے کو لیکھا ہنیرا پیدا کردہ ہے چانن پیدا نہیں کردہ چانن دی یہ خوبی ہے کہ جے ہو جہی کوئی بستو ہے جے ہو جہی کوئی چیز ہے اس نے اس شہر ہو کوئی چہوب ہو اس نے ساٹھے سامنے رکھ دینا ہے کوئی لیکھے دی کوئی گنجائش نہیں رہ جاندے پرم دی کسے قسم دی کوئی گنجائش نہیں رہ جاندے ہنیرا کوئی لیکھے کھڑے کردہ ہے کہتا ہیوں گروہ گرنج صاحب دی پاون باڑی نے آکیا مادوے ہی اکال پرکھ جی کیا کہی ہے کی کہا جائے پرم ایسا پرم چیز ہی ایسی ہے پلیکھا بستو ہی ایسی ہے جیسا ماننی ہے ہوئے نہ تیسا ہے جی ہو جا کسے چیز نو مان لیا جائے وہ ہو جائی ہندی نہیں پر بندہ ساری عمر پلیکھا کو جو ہو رہی پانی چھڑ دائے گروہ گرنج صاحب نے کہا ایسے پرم پلے سنسارہ جنم بدارت کھوئے گوارہ چوٹ بات سا ساچ کر جاتی جیڑی چیز چوٹ ہے ناش ونگت ہے تو کھا دے انوالیوں میں بندہ ساری زندگی ساچ مننی رکھتے ہیں یہ ساچ ہے یہ ہی صحیح ہے صدگروہ کہنے لگے چوٹ بات سا ساچ کر جاتی سات ہوون جیڑی سچی ہے جیڑی کھری ہے مان لگے نراتی اوہ دے والا مان قد جڑے نہیں کیونکہ مان ایک پاس سے جڑ سکتا سی نا مانتا ساری عمر اس کو لے کے بچ رہے اب یہاں چیز کھری جیڑی ناش ونگت جیڑی چوٹی جیڑا فریب ہے جیڑا توک ہے انو ساچ مننی گیا مان ساری زندگی اور جیڑی کھری چیز یہ اوہ دے والا قد دیتے آنی نہیں گیا رتی پاروی مان اوہ دے نار نہیں لگے اببامہ مارک ٹیڑا چلنا سیدھا شوڑ اپوٹھا بلنا ایک تھا تے گروہ ماراج نے بڑی قیمتی گال ساڑھے جیون اسے دندے آکھی ماراج کین لگے ایسے کاہے پھول پرے کریں کرامیں موکر پاویں بیری سانگھے ساجن تے آگے کھرے یہ دہ پاو ہے یہ بندے ہوجے پرماویچ کیوں پلہ ہویا ہے جو تو کر رہے ہیں جو تو کروا رہے ہیں جو تیرے نار واپر رہی ہے زندگی بیچ مہنو لگ دے تو بہت پلے کھیاں بیچ جی رہے ہیں کیونکہ گروہ نے ساڑھے جیون والے ویخ کے نا سانو ایک جاچ سکھائی بانی اندر پی دوسرے ہیں دے دوش کڈن دی بجائے آپ نے جیون دی تھوڑی بہت خوڑا فاری کار تیری زندگی دے ویچ پلے کھین ہے دوکھ ہے نا تیری زندگی تیرے اپنے ویار کر کے ایسی اکثر دوکھ دا علاج جدوں سنسار دے اکھوتی سے آنے ہیں انہوں پچھن جاندے ہیں تیونہ دی ایک دو ہی تارنا ہوندی ہے کہ او ساڑھا تیان گوانڈیاں والے لے جاندے ہیں تو اڑے دکھان دا کارن تو اڑا گوانڈی ہے تو اڑے دکھان دا کارن تو اڑی قسمت ہے تو اڑے دکھان دا کارن تو اڑا پیشلا جن او ساڑھا سارا تیان اس پاسے تو اڑا آ کے دو جے پاسے لے گئے کی منوکھ کو لے انا سوا ہے کہ وہ اپنے آپ بارے سوچ سکے نہیں ہو تا ساری زندگی جیڑے اپنے دوشنے انہوں نہ دا پانڈا بھی دوسریاں سیر پانڈا ہے ایک اوگن بن گیا زندگی دا جے کوئی چنگا ہو رہے ہے تے بندہ آکے گا جی میں کیتا اگر میں عمت نہ کر دا تے چنگا ہو نہیں سی سکنا ہے پلے دا کم میری بجا کر کے ہویا جے کچھ گلت ہو گیا تے بندہ ساری زندگی دوسرے نو پانڈ دے ہیں زور لا دن دے ایسے بندے دی گلتی کر کے ہویا ایسے نے گلت کی تا جے میں دکھی آتے دوسرے دی وجہ کر کے دکھی آ تسی قدے نشا کرنوالے شراب پین ویڑے انہوں بندے ہیں دی بچار نووے کو سوچ نووے کو ہر بندہ ہی کہے گا جی میں تا اس چیز تو بچیا ہویا ساں یہ ساری گلتی تا میرے ماں میں دی ہے میرے چاچے دی ہے میرے تائے دی ہے میرے دوست دی ہے میرے مطر دی ہے نشا خود کر رہے ہیں یہ دی ذمہ واری بھی اپنے سیر نہیں لے رہے ہیں کارنے پی من لوو یہ ٹھیک ہے بھی قرائے پاؤن والے سنسار ویچ زیادہ نہیں تے سہی را دسن والے بہت کٹن ہیں دوسرے نو برباد ہندہ ویکھ کے اپنے مان ویچ اپنے کار ویچ خوشی مناؤن دا صبح منوک دا بڑا کٹیا پان ہے اے جیون دا جسنو گربانی میں آکھا ہے اسنو دور کر پر اس صبح آتا بندے دے ویچ ہے نا دوسرے دا نقصان ہوئے تے بندے نو بڑا چاہ چڑھ دے بھی چنگا ہویا تماشا بیکھن نو ملے آ چلو کچھ سما منو رنجن کر لہاں گے جدو او ہی کٹنا اپنے کار ویچ واپر دی ہے اپنے جیون ناڑ واپر دی ہے پھر مندہ آکھ دا ہے بڑی ماری کٹنا ایسی ماری کٹنا کسے ناڑ نہ ہوگی پر جدو دوسرے ناڑ ہو رہی ہوندی ہے نا اس ویڈے ایسی سارے خوشی مان ویچ محسوس کر رہے ہوندے ہیں باروں مو پا میں لٹکا ہے بڑی ماری گل ہوئی نہیں اسی ہونی چاہی دی پر دل دے ویچ تاں چاہا ہوندہ ہے بھی چلو چنگا ہی ہویا چنگا ہی ہویا نہیں تاں میری برابر آکے کھلو جاندہ کٹو کٹو میرے نراکھتے نہیں نہ مڑا سکے گا اسے نو تاں گرو گرنس صاحب نے کہا جب بندے اندر ایک مزوریاں نہ ہوندیاں تاں گرو سابنوں ایسا اپدیش دین دی ضرورت کیسی جتے مہاراج کہہ رہے ہیں بسر گئی سب تاعت پر آئی بڑی پیاری گل پاہی گرو جاند سنگھ جی کر رہے ہیں پی مان لو ایک ادارن دے رہے ہیں پی سیکھ پانت دے اندر گردوارہ بڑی ایمیت رکھ دا ہے بڑی قیمتی تھا ہے ساڑے لئے گردوارہ پر گردوارے دے ہیڈن جیڑے نے نا وہ ایک غلط آس دے نے پی سیکھ واسدے گردوارے دی ایمیت آج جیڑی ایمیت آج جیڑی ایمیت آج جیڑی ایمیت آج جیڑی ایمیت سیکھ دی درشتی دے ویچ نظر دے ویچی زیادی شبد ویکو ساڑے پی گردوارہ گرو دا نہیں ریا ہو جیڑے جٹان دا ہو گیا ہے شہری سکھان دا ہو گیا ہے ایروداسیاں دا ہو گیا ہے کبیر پانتیاں دا ہو گیا ہے گل تسی اندر دی پام نا ساڑی کی ہے جیسی ہوتے جا کے کھلوانگے تا تانگرو ارجنسا مہراج آکنگے سکھا تو ککھوی نہیں سکھے ککھوی نہیں سکھے تو ٹھیک ہے میری بانی دا پرکاشتے کر لے پر آب تاہ دے تو تو کوئی سید نہیں لئی جیڑا تو پٹا بات لالے تو لکھ اندر بیٹھ کے کئی جائیں بھی بسر گئی سب تاہد پرائی جبتے ساتھ سنگت مہے پائی پر اے تیری ساری پیدائش جیڑی ہے نہ ہوئی تاہد پرائی دے وچوں ہی پیدا ہوئی ہے ذرا سوچ کے بیکھئے پھر ساڑا جیڑا کین دا انداز ہے وہ کو جہور ہے جو اسی کہہ رہے ہیں وہ گل کو جہور ہے جو اسی من رہے ہیں وہ گل کو جہور ہے جد وہ کین بیچتے منن بیچ انتر پہ گیا ہے تاہ ساڑی کئی گل سر کی کرے گی ساڑی کئی گل دا مطلب کی نکڑیا ککھ بھی نہیں اسی ایک پاسے بھی کہی جائی ہے بھی تانو گرو گرنسا مہراج ساڑے سر وچ ساتھ گرو نے جیڑے سانو جیون دی ہر پرکار دی سید دندے نے ہر قسم دا سوخ اپا کہی نہیں ہے نا جی آم روٹین ویچ بھی بھی گرو گرنسا کوڑوں ہر سوخ ملدہ ہے ہر سوخ ملدہ ہے پھر جو اسی کوڑ کی لینڈ جانے ہیں یہ دا مطلب جو اسی کے ہے جو اسی منے ہے دو ماں ویچ بڑا فرق ہے جی سانو گرو گرنسا کوڑوں سوخ ملدہ ہے پھر پچھنا پواؤن لئی ہاتھ دیاں لکی رہاں وکھاؤن لئی ٹیوے لواؤن لئی جنم پترییاں کھلواؤن دی لوڑ کی پہ گئی تو گرو گرنسا مہراج کوڑوں آکے پچھ دا جی تیری زندگی ویچ کوئی الجن ہے جی تیرے جیون ویچ کوئی ویپدہ ہے تا تو اس جواب گرو بانی نو ویک کے گرو بانی نو پڑ کے لبن دی کوشش کر دا پر اسی مڑیاں دے بھی مطہ ٹیک رہے ہیں کبران دے ہوتے بھی چادران چڑھا رہے ہیں ورتوی رکھ رہے ہیں موڑیاں تاکے بھی بند رہے ہیں منترے ہوئے جالوی پی رہے ہیں بابیاں دے گوٹی پہریاں اتھلا آکے بھی اسی زندگی نو اپنے پویکھ نو سونا بناؤن دے اچھا رکھ دے ہیں اتھا مطلب ہے جو اسی کے ہے گردوارے اندر بیٹھ کے اسنو منیاں نہیں جو اسی گرو بانی دے ویچوں پڑے آ سنیاں سنایاں تے گایا سخمنی سوخمرت پراب نام پگت جناں کا ایمان بسرام اتھا پاب سی پی جیڑا بھی اس راہ تے توردہ ہے گرو انو پگتی پا آبارا بناؤن دے او دے امانو ٹکاؤو مل دے گرو انو ٹو دے دیتی نا بھی اس طرح ماننو بسرام دا مطلب کی اندھا اٹکاہ مل جانا سیج ویچ ٹک جانا یہ دا پاب جو کہا گیا ہے انو منن دے ویچ مشکل آئی انو کہن تو لے کہ منن داک بہت وڈا انتر پہ گیا اور اے انتر ساڑیاں جدو اگلیاں پیڑیاں ساڑی نو جوانی وال اے انتر اندھا نو جدو وخائی دندہ ہے تے بڑی بڑی مشکل ساڑے سامنے کھڑی ہو جان دی ہے جدو اسی اپنے نوجوان ویرہ نو کئی وار کہنے ہیں نا تسی بانی پڑیا کرو گردوارے آیا کرو ویک ہو اکساری نوجوان ویرہ دی گنتی بہت سماغمہ چکاٹی ہو دی ہے گردوارے ویچ آم روٹین ویچ تسی ویکھنا یانگ ایس ویرہ پہنان دی جڑی گنتی ہے گردوارہ ساہب ویچ بڑی کاٹون دی ہے کارن کی ہے جتے ہور کئی کارن نینا سماغ جک بڑے گنے جا سکتے ایک سب تو بڑا کارن جیڑا ساننو مان لہنا چاہید ہے پی اسی جدو بانی پڑن وارے گردوارے آن وارے خودی گرو گرنسا دی بانی نو مننن اوٹے آ کے اُلچ جاندے ہیں فالوکارن اوٹے آ کے اسی پیر پیشاں پٹ جاندے ہو کہیں دے تو انووی سال ہو گئے تسی کی کھٹے ہیں ساننو دا ماد تسی تاہاں دے ہو جی تسی اپنی زندگی چکو ای دو چار گوڑ بھی لیاں دے ہو اوہو ہی تو اڈے کوڑ کچھ دیاں پندہ تسی بنی آنے اوہو ہی تسی بھی کبرانتے جاننے ہو اوہو ہی مندران چماتے تسی بھی ٹیک کی جاننے ہو شولیاں دا پرشاد لے کے تسی بھی شنیوار گردوارے آنے دار تو انووی شنیدہ انہیں چمڑیا ہوئے موڑیاں تو ساوی بدیاں نے اور تسی دسو بھی تو اڈاپنا کناک پروسا ہے گرو گرنساہب جو تے ساننو دا تسی کہیں نہیں ہو آپ تسی کناک پروسا کر دے ورط تسی بھی رکھنے ای دا پہاو ہے گرو گرنساہب آراج نے جو کہا گیا اسنو اپنے جیون ویچ منن ویچ پریکٹیکال ویچ کرنی دے روپ ویچ لیون واسدے اسی کتے نہ کتے خطا کھا دی ہے گردوارے دا پہاو ہے ہوئی ہے ساتھ سنگت ساتھ گور چٹ شال ہے گرو صاحب نے بانی دے ویچاکیا جڑی سنگت ہے نا ساتھ سنگت ایک گرو دا سکول ہے چٹ شال دا مطلب ہوندہ ہے جتھے چاٹڑے پڑھ دینے جتھے بچے پڑھ دینے سکول آجدی پاشا چینورسی سکول کہے لما گیا ساتھ سنگت ساتھ گور چٹ شال ہے ایتھے پھر آکے سکھنا کی جتھے ہاربون سکھا ایتھے آکے اسی آپ نے جیونوں کوئی سید دین دی روزانہ روٹین ویچی یتن کرنا سی پائیسہ پائی گرداس جی جدھوں گور سکھ دی سنگت دی رین ہی دا ذکر کر دے نہیں بڑے خوبصورت شبدان ویچ انہ نے اپنیاں واراں ویچو واراں پائی گرداس جنہیں آج ساڑے کران ویچو الوپ ہو گئیاں نے آج ورلے کار ساڑے ہونگے جتھے پائی گرداس جی دیاں واراں پڑے آجاندہ ہوئے گا میں کئی وار یہ بینتی کیتی ہے سنگت ویچ جی ڈی قوم اپنے ایسے گرسک مہان تاتویتہ ویدوانہ نارو ناتا توڑ لوے اس قوم دا پو بیک کیمیں چنگا ہو سکتا ہے کدے بھی نہیں ہو سکتا جی ڈی قوم نو اپنے ایسے گرسک ویدوان کرنی والے ویدوان پو لگے ہون وہ قوم لکھ نارے مارے سرکان دیو تے ٹول کیا پوٹی جائے ککھ نہیں بڑنا ہو دا کیونکہ او دا ناتا ہی نہیں رہا اپنے پشوکر دے نا او دا سبند ہی اپنے پشوکر نانو ٹوٹ گئے جی ڈی قوم اپنے سور بیرہ نو پول دی جا رہی ہوئے آج سانو کنیا نو پتا ہے جی پی پاہی تارو سنگ دا شہیدی دہاڑا کےڑے مہینے بے چاؤ دے چلو تریق دی تا گالی اپا شڑ دے یہ بھی تریق پول بھی سک دی ہے مہینہ دے یاد رہ سکتا ہے سایب گروہ ارجن سامار آئی دا شہادت دا دہاڑا آنگا ہے جون مہینے بے چھے اور ایک میں بینتی کرا او بھی ساڑیاں شبیلہ بے چھے لنگ جانگا ہے بڑے چاہ بڑے کھیڑے ناڑ رنگ برنگ پکوان رنگ برنگ پانی مٹھے پانی اربان کروڑا روپیہ خرچ کر کے ایمے لگ دا ہے جو بے سک بڑا خوش ہے کھما کرنا اپنا بچہ بھی ڈیگ پائے نا بچہ بھی ڈیگ پائے چریٹ بھی آ جائے ماں دی چاہ ٹھنڈی ہو جاندی ہے پین جی نہیں کر دا پتہ نہیں سکھنوں کے سا گل دی خوشی ہے یہ گل سمجھ تو باری ہے یہ گل سمجھ تو باری ہے اسی چاڑی چاڑی دن گردواریاں بے چچلیے کٹ دیاں ہویاں سکمری صاحب دے پاٹ دے کر لے پر ایک ادھے مانویچ وچار آیا چلو ایک پدے دے ایک ادھی اشت پدی دے دو پدیاں دے آپاں روز بانی دے ارث بھی وچار ریا کریے پتہ تے لگے تتی طویتے بین وارہ سانو کہے کی گئے ہیں کھما کرنا تتی طویتے براہ جان وارہ کوئی سنے دیکھے گئے ہیں ساڑے واسطے اس نے اپنے سی سوتے گرم ریتہ پواہ کے بھی ساڑے لئی حکاں لئی ساڑے انصاف لئی ساڑے پویکھ لئی اپنا آپا دا دے ہوتے لہ دیتا وہ پہندہ کیسی خوجتے انہیں ایسا کیا ہے نا جیڑا ساڑے جیون سوار دےڑ وارہو اسی چرچہ نہیں کرانگے پوڑیاں کھا دیاں چولے کھا دے رنگ برنگے تھنڈے پانی بڑی خوشی نال سکھنے اپنے گرو دا شہیدی دے ہارہ منایا جیڑی قوم دا اپنے مہان شیدان دے پرتی وطیرہ آئے ہوگے معاف کر دینا آج سانوے گل گلت نہیں لگ دی کیونکہ سارے ہی کر رہے ہیں آپ آپ سارے کم کر رہے ہیں پر تسی اپنے پروارہ بارے سوچ کے ویکھو اگر ساڑے کا ارویچ ماری جی بھی پتہ آج آئے ساڑا روٹی نو دل نہیں کر دا ساڑا کھان پیر نو دل نہیں کر دا ایک ادارا شوٹی جی دے کے میں سماپتی کرا گلت آلیاں بھی ساڑی مان سک جیڑی اٹیچمنٹ ہے جیڑا ساڑا ماندہ سواندہ ہے نا اپنے پرکھیاں نار کو کوئی بہتا گوڑا نہیں ہے اوپرا اوپرا جائے باروں باروں آئے ای کارن ہے پی گروہ ارجن صاحب دا شیدی دی آڑا ہوندہ ہے سیکھنو بہتی گل محسوس نہیں ہوندی روڑے گولے چی گلت لنگ جاندی ہے شوٹے ساہب جیاداں دا شیدی دی آڑا ہوندہ ہے تے گل کیول روڑے گولے ویچی گزر جاندی بہت ہی محسوس نہیں ہوندی ماننو یہ تا ہونے اپنا اپنا مان ہے ہارے کدا اور اسی اپنے آپ اپنے سماج والا تھوڑا جا چاہت مارکے ویچی اسی کھڑے کے تھے اندے ہیں میں تا اکثر بینٹی کردہ جو دوں ساہب جیادے ہیں دا شیدی دی آڑا آوے او سبتہ آوے دے ناؤن سنو دسیہ سیک وار ایک بزرگ نے انہیں گل سڑے نڑسان جی کی تی فتہ گڑ ساہب دے لاکے ویچ پرچار واسطے گئے ساں او تھی انہوں نے کیا کین لگے پائش ساہب ساڑی کا دے روایت رہی سی اے سے لاکے ویچ کوج پینٹ سان کوج کارسان اوہ انہ دنہ ویچ کوئی بھی اپنے بچے دا بیار نہیں سی کردہ انہ دنہ ویچ کوئی اپنے بچے دا بیار نہیں سی کردہ پی اے او دن نے جدو انانپور صاحب شڑن تو لے کے شوٹے سہب جا دے ہیں دی شہیدی تک چمکاور دیاں جنگاں تک اے او سپتا بن دا ہے انہ دنہ چا کوئی سیک اپنے کارویچ ایسا سماغم نہیں سی کردہ کیونکہ سانڈے بزرگ محسوس کرے یا کردے سان پی جنہ دنہ چا گرو کلگی تر صاحب نے اپنے پتر شہید کروائے اسی اپنے پتر کوڑی کے ویچڑا لئی ہے کیڑے مونہ لسی ٹولو جائیے کیڑے مونہ لسی کوڑیاں گئیے کیڑے مونہ لسی قیمتی پکوان کھائیے معاف کرنا آج تسیو سے ترتیتے جا کے ویکھو رانگ برنگے لنگرہ نے شہادت دے کنسپٹ دے پڑھدہ پا دیتا ہے ترہ ترہ دے رانگ برنگے لیڈرہ نے وکرییاں وکرییاں بھانگاں دینیاں شروع کیتی ہیں انہیں سکھ تا روڑے چگواچ گیا ہے سکھ نو اون سیب زادیاں دے ناڑ جوڑ نہیں ریا جیڑا ہونا چاہی دا سی چاہی دا سی بڑے سادے ٹانگ ناڑ وہ زگہ جوتے اوس گاتھا نو دہرایا جاندہ بڑا سادہ لنگر ہوندہ سکھ جاندہ اوس اسطان دی سردل دیوتے اپنا مستق رکھ دا تی دیوان ویچ بیہ کے اپنے کنہ ناڑ او گاتھا سندہ کہ ویں کل کی تر صاحب نے اناند پور صاحب نو چھڑن لگیاں پچھا پاؤں کے اپنے کاروال نہ بکھیا گرو کل کی تر صاحب مہراج نے اپنے پترانو جدہ جدہ ہوندے ہیں سرسہ ندی دیوتے تینے سیاویچ گرو گوون سنگھ صاحب دا پروار ونڈیا گیا پر میرے حضور نے کوئی غامت چندہ مانویچ نہ لیا دیا خورے کنہ کمان سی اپنے سکھ ہوتے گرو نے ایک وار بھی نہ پچھیا چار سکھانو بھی نہ آ کے آؤ جاؤ جا کے پتا دے کرو میری ماں کتھے ہے میرے چھوٹے پتر کتھے نے جاؤ جا کے پتا کرو گرو نے انا مان سی کوئی گل نہیں آوی تے میرے پتر ہی نے نا میرے ناڑ بڑے ہور سکھ میرے وچھڑے نے مہنکے میں کہے تھے آپ ہی جاؤ دون دا پتا ہی کرو میرے کنے وچھڑ گئے نے سارے اندھا ہی پتا کرنا پائے گا پتا نہیں کنہ مان کر لیا تجھے گرو گوبن سنگھ صاحب آ کے وکھڑنا میں کئی وار سوچ دا پہ سانو کھووی نہ لبے ڈوب کے مرنواستے پلا کیوں تو کینڈ گیو سکھو تسی تے جلیبیاں کھا کھا کے میرے سیب زادیاں دے خوندہ آسلہ دیتا ہے تو انو تا خان تو ہی فرصت نہیں تو انو تا رہ لیاں چنارے لون وارے تسی پیڈو بن گئے ہو پیڈا واؤں جدر ہوں تو انو لیڈر سکھو تسی میرے پتران دی شادت دا میرے پیارے سکھاں دی شادت دا کدھے محسوس کیتی ہے مان اندر تساں گالب یہ سارا کچھ کیوں واپرے ہے نہیں ساڑے اگے لگن والے انہیں بے جانتے پتھر ہو گئے کدھے محسوس نہیں ہوں دی ہو نا نو گال ستگرو دے پیار والے ہو اسلام ویچنا مسلمانہ ویچ حضرت محمد صاحب دا دوتا حضرت محمد صاحب دا دوتا امام حسین کربلہ دے میدان ویچ یزید دیاں فوجہ والوں کے ارکے پیاسا پکھا انو لڑنا پی آتے ہوتے وہ کے ارکے قتل کر دیتا گیا اقبال محمد اقبال بڑا بڑا شاعر ہویا اردودا اس نے لکھیا سے کہیں دے کربلہ دے میدان نے جتھے حضرت محمد صاحب دا دوتا یزید دیاں فوجہ والوں کے ارکے قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا کہیں لگے آؤ مسلمانوں کربلہ دے میدان وال تیان نال ویچھو کربلہ دے میدان نے اسلام دے ویچ زندگی پائی ہے زندگی کربلہ دے میدان نے اسلام دے اندر زندگی پائی ہے سلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد کہیں دے انہوں رو دے دیتی ہے اسلام نو کربلہ دے میدان دے ویچھ حضرت صاحب دے دوتے دی شہیدین ہیں سدگرو دے پیار باڑے ہو سکھی دے اصل پاکھنو چمکور تے سرہاند دیاں نیاں نے تو اٹھے سامنے آئین تصویر دے روپ ویچ رکھ دیتا کچھ فرقے ایسے نے اسلام ویچ شیعہ کو تازیے محرم دا مینہ ہوندہ ہے جڑا ہوندہ دا کلینڈر انہوں ہجری کلینڈر کہیں دے نے تے محرم دے مینے بیچھنا وہ ہجری کلینڈر چھ ایک مہینہ ہوندہ جنہوں محرم کہیں دے نے محرم دے مینے بیچھو تازیے کر دے نے مسلمان زمین دے سوندے نے کو کھے بھی رہن دے نے کئی طرح دے ہونا دے ایسے کرم نجڑ کر دے نے کارن ہی کوئی ہے سانو پولنا جائے او گل سانو پولنا جائے او شہادت کہ میں یزیدیاں فوجانے حضرت صاحب دے دوتے امام حسین نوں کربلا دے میدان میں چکیر کے پیاسیاں قتل کیتا او شہادت نے سلام دے اندر ایک نمہ ادھے آئے لکھ دیتا ایسی قیمتی وراثت ساڈیاں کھاں تولے سانو یاد رہے انہیں کے ہو جے کشت سائے ہونگے انہیں پوکھتے پیاس کے میں برداشت کیتی بہے گئے ان تسی کہن دے نے گوانڈی کوڑ ہووے نا سکھ لینا چاہی دے پا ہمیوں دے نل نامی بن دی ہوگے گونتے کسے دے باپ دا نہیں گونتا سکھنا ہی چاہی دے ان گوانڈی دے بچہ انجینئر بنے پا ہمیں ساڈا بول چال لیں آپاں سوچ دے ابھی ساڈا بچہ بھی انجینئر بن جائے تے چنگی گل ہے کدے آپاں ایسے گلو ایرخہ کیتی ہے پی جے گوانڈی دے بچہ ڈاکٹر بن گئے آپاں نہیں بنونا نہیں جتے اسی خیدہ بیکھ دے نا تے اسی ایرخہ چھڑ دے نے پا ہمیں ساڈی گوانڈی نڑ بندی نہیں پر جیو دا بچہ لائک ہوئے سانو کنہ چنگا لگ دا ہے کاش ساڈا بھی بچہ انہ سے آنا ہوگئے کیونکہ چنگی آئی جیو دے کاروچ اسی چونے ساڈے کاروچ بھی ہوگئے ساڈے کاروچ بھی ہوگئے دنیا دیاں باقی قومہ کڑوں میں سانو سکھانو کچھ سبک سکھن دی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پرخیانوں کے میں یاد کر دے نیتے اسی کے میں کر دے نیتے ہیں معاف کرنا ساڈا ہار گروپ اور وہ خان پینڈ تو شروع ہندہ ہے خان پینڈ تے مک جاندہ ہے اسی باس انہاں ضرور کر دے ہیں بھی کچھ گڑیاں دے چکر چار کٹ لینے ہیں گڑیاں دے چکر چار کٹ لینے ہیں ٹولکی وجاؤں دے ہیں کھڑتالا وجاؤں دے ہیں دو چار شبد پڑھ دے ہیں پر داس نے او بھی ویکھے ہے او بھی اسی تائی ریچار جوندے ہیں جساڈا خان پینڈ دا پروگرام چالدہ ہوئے نہیں تا کوئی نہیں جے جاندہ یہ پرم ہے تسی کوئی ایسا نگر کیرتن ویکھے ہے ایسا نگر کیرتن ویکھے ہے جرہ بنا خان پینڈ تو بڑے پیار ویچ پرسار پرسار تے خال شئی جاہو جلال لوکہ سامنے پیش کرن واسطے کٹیا جاندہ ہوئے نہیں معاف کرنا وپاری کرن واسطے کٹیا جاندہ کوئی ایسی پرباہتفیری جڑی کیول جیدہ منورت ہار ایک پروار نال سمپرک ساد کے بانی دی وچار تارا لوکہ تاک پچاؤنا ہوئے کدے تسی ویکھی ہے بڑا کٹھن ویش ہے اتنا پہاوے ایسی سچیت نہیں آپ نے جڑے گروگران صاحب دیو پدیش نے اوکی نے سانو اجے تک آپ نے ورسے بارے گل شپش نہیں بھی سانو کرنا کی چاہید ہے سڑی پیشوکڑ کی ہے اسی خدای ہے تھے خادی کیونکہ ہر چیز نے اسی رسم بناتا رہے ہیں گرپرب بھی رسم ہے شہیدی دیارہ بھی رسم ہے جی نامنایت لوگ کی کہنگے ویکھو جی گردوارچ گرپرب بھی نہیں منائے آپ اتنا منا رہے ہیں تاہو رہے سارا کوئے کنہ چنگا ہوئے جی ایسے سمیہ دیو تے جیڑا شہیدی دیارہ آرہے ہیں جیڑا کوئی گرپرب آرہے ہیں جیڑا کوئی قومی دیارہ آرہے ہیں آج جائے پتہ دسے آجائے اسی دین دیم حتتہ ساڑی اتعاص ساڑی تاریخ دے وچ کی ہے سو گروہ کے پیار والیو اے بات میں اس کر کے آپ جی دینارہ سانجی کیتی ہے پہ ہمیں اسی گربانی نوں پڑھ دے ہیں اور پڑھنا مہیں اسیخ نے بانی تو بینہ سیخ دا آس رہی کی ہے بانی تو بینہ سیخ جائے گا بھی کتے ساڑے پڑھ اور کوئی اسی نی آس رے ہو جا وہاں گے جے تانگرو گرنس صاحب دی بانی دا اسی لڑ چھڑ دیتا ہے اج نیاز رہاں وہاں اسی تا ہی پڑھ کر رہے ہیں سوسیٹی سماج ویچ تسی کھما کرنا کتے ٹی وی دیوتے کسے مندر دا کسے سادو بابے دے پروچنہ دا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوئے نا ایک دل نوٹ کرنا نوٹ کرنا سردار کتے نا کتے دستار تاری تو انو دے ویچ جرور مل جان گا جرور مل جان گا پھر کیمریاں بڑھے وہ جڑا سردار ہے نا جڑا اس بابے دے پروگرام ویچ گیا ہے جڑا مندر ویچ گیا ہے جڑا جگراتے ویچ گیا ہے خاص فوکس کر دے نے ہو دے ہوتے تو وہ کھون دے نسان یہ کتوسی قوم رہ گئے سو اندوستان دے ویچ جنہ نے ڈٹ کے چیگ چیگ کے اپنے ورسے بارے آکے ابھی ساڑی قوم وکریہ ویچ ہو وہ سانو بخار ہے نا سانو چڑھون واسطے اسی بڑے خوش ہو رہے ہیں چلو جی ساڑے نا تائے دی پوٹو ساڑے کپڑ دی پوٹو ہارے ٹی وی دوبکے مرنوالی گلے خوشی دی گل نہیں وہ تو انو بخار ہے نا تو اڈی اوقات کی رہ گئی ہے آج تو اسی اپنی قوم نا کتھے کے لے آکے کھڑے آکے ہر جگہ تو اڈا گرپ آئی تو انو مل جائے گا کتے نہ گئے اسی محسوس نہیں کر دے گل نا گل وکھری ہے پر جے محسوس کر کے ویکھوں گے کڑا وٹا اسی کٹا کھا رہے ہیں ہر جگہ دیوتے کہ تے بھی کسے دا کوئی گئر مذہب دا کوئی پروگرام ہووے ساڑے گرپ آئی دو چار داس ہوتے ضرور آجری پر نواز دے پہنچے اندے دے ضرور پہنچے اندے دے شنی بار شنی دے مندرہ دے ویچ دیکھ لینا جڑے نہیں گئے باچ گئے نے تنتہ دے پاتر نے پر شولیاں دے پرشاد جدو اسی گردوارے لے کے ہونے آنا تے ڈارتے اندر شنی دے بیٹھا ہوں دے آج رور گردوارے گئے آئے جاتے دسو کوئی منگڑوار لے کے آیا شولے کوئی بدوار لے کے آیا نہیں شنی بار لے کے ہونے اور چگڑا بھی کر لینگے پائی صاحب جی گیانی جی اور شکڑے مندر گئے گردوارے ہی آئے آنا پر گروہ نانک لینی لے کے آئے تسی آئے شنی دے ڈرائے ہوئے سواد تے تاں سی جے تسی نہ لے کے آن دے پھر بھی آن دے شنی بار پھر نئی اسی تے گروہ گرند صاحب پر جانے اسی تا گروہ دی گل سونے جانے ساڑا شنی نال کی مطلب ہے یہ میں ساڑے اندر تور اندر تک بیٹھیا ہوں یا نیو گلہ جنہ نو تانگروہ گرند صاحب مہرائی دی بانی قبول تے پروان نہیں کر دی سواد اس دن آئے گا جس دن سیخ گروہ کی بانی نو پڑھ دیا ہویا اپنے انتر چاہت مارنی شروع کر دائے گا پی جو گروہ کا ہے سوئی پال مانو ہر ہر قطہ نیرل جو گروہ نے آکے نو من لگو اپنے جیون تکے میں کر لگا اس دن بانی دا اند بھی آ جائے گا بانی نو پڑھن دا سواد بھی آئے گا سنو سمجھی بھی کپاٹ کھول جانگے پر دور ہو جانگے ساڑے کیونکہ اندر آگے آنتا ہے بے سمجھی ہے ہنیرہ بڑے پلے کے پیدا کر دائے ساتھ گروہ نے سنو ایک مارک دیتا کہن لگے جیس ہنیرے تو مکتی چون ہے ایک کوئی طریقہ ہے گربانی اس جگ میں ہے چانن کرم وسائے مانی آئے گربانی دی روشنی ویچ جینا سیخ ساتھ گروہ رحمت کرن اینا پروگراما دا گرم سماغما دا ایہی مقصد ہوں دا ہے کسے نہ کسے طریقے نال ساڑے ڈیک دے ٹائندے مانا گربانی دا آسرا لیلین کسے طرح آسی آلے دوالے دی پٹکنا چو نکڑ کے ساتھ گروہ گروہ گرنس صاحب جی دے مارک دے پاندی بن سکیے آج دے اس پروگرام دا لائیو سکھی لے ریڈیو انٹرنیٹ ریڈیو ہے اسو پر لائیو پروگرام چل رہے ہے جے تو آڈے کو لندرائیڈ فون نے تو اسو پر تسی جے نیٹ چل رہے ہے تو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سکھی لے ریڈیو دی چو بھی کینٹے گربانی دیاں وچاراں اپنے تیاسک ورسے دیاں باتاں سنگتہ نال شروطہ نال اس ریڈیو دے رہاں سانجیاں کیتے ہیں جاندیاں نے اور آپ ساری سنگتنوں بیندی ہے گربانی نال سبندت اتحاس نال سبندت تے شریع کال تک ساولنوں پروانت پانتھک سیکھ ریت مریادہ دے سبند ویچ جیے تو آٹے مان ویچ کوئی سوال کوئی شنکہ کوئی پرشن ہووے تُسی لکھتی روپ ویچ ایتھے ویران کوڑ پیج سکتے ہیں دعویٰ کوئی نہیں کہ سو فیس دی جو اتر ملے گا دنکے دی چوڑناڑ سہی ملے گا پر ایک ادھم جرور ہے کہ ایسی بانی ویچوں اپنے شنکیاں نو خوجن دی لبن دی دور کرن دی کوشش کر سکی ایک پرت ہے اور کچھ نہیں ایک پرت ہے ساڑھی آدھتا ہے کوئی کچھ بھی کہے جائے اپاں اکھاں باندھ کر کے مندن دی یاد دی جائے ہو گیا تے ایس پرتن ویساں توڑنا ہے پھر ساڑھی اندر جڑا سوال اٹھتا ہے ایسی آپنے ویراست آپنے خزانے گربانی دی خزانے چودہ اتر کے میں لپنے یہ تا ایک توڑن دا نمانا جائیتن ہے سو دعویٰ کوئی نہیں ہے کوشش کی تیجاوے کی گربانی دی روشنی ویچ انہا شنکیاں سوال لاندھا آپن اتر لب سکی ایران ملکے انہوں میں بینتی کرانگا صدکار یو بیر سرب جی سنگ جی توندھا کچھ سمیلے آپ جی دینار قوامن بانی دیاں ویچاراں سانجیاں کرنگے اسی طرح آپ جی نے بڑی کاغرتہ بڑے پیار صدکار نارر انہا پاسو بانی دیاں ویچاراں شرون کرنیا نے فتح بلاو واہب رجی کا خلصہ واہب رجی کی فتح